آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ ورات کوہلی کو اچانک سے بیچ میچ میں ہی میدان چھوڑ کر واپس جانا پڑا ایسی کیا غلطی کر بیٹھے تھے ورات کوہلی انڈیا ورسس پاکستان کے بڑے مقابلے میں آپ کو بتاتا ہوں دراصل ہوا یہ تھا کہ جب میچ شروع ہوا تو ورات کوہلی بہار آئے نارمل ہوتا ہے ہر میچ میں ہوتا ہے نیشنل ایمتھم کے لیے پلیئرز بہار آتے ہیں یہ مقابلہ بہت زیادہ بڑا تھا ایک لاکھ سے زیادہ درشک گراؤنڈ میں موجود تیامداباد میں یہ مقابلہ ہو رہا تھا اور یہ وہ مقابلہ تھا جس کا انتظار پوری دنیا کرتی ہے چار سال کے انتظار کے بعد ورلڈ کپ میں ایک بار پھر سے ہمارے ملاقات ہو رہی تھی پاکستان کے ساتھ روش شرمہ نے ٹاوس جیتا اور کہا کہ بھئی پہلے ہم گیند بازی کریں گے اور کیا گیند بازی کی پھر جب نیشنل آنڈھم کے لیے پلیئر آئے تو آپ میرے پیچھے سکرین دیکھئے یہاں پر دو سرکل ہیں پہلا سرکل ہے ورات کھولی کے اوپر دوسرا ہے ہاردک پانڈیا کے اوپر اب آپ جب ایک نظر میں دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ مطلب پھرک کیا ہے دونوں کی سیم ہی تو ڈریس ہے لیکن ورات کھولی کی جب آپ سٹرپ دیکھیں گے تین سٹرپ ہیں ان کے کلرز وائٹ ہیں جبکہ جو انڈیا کی ورڈ کپ جرسی ہے اس میں تین سٹرپ کے کلر ٹرائی کلر ہیں یعنی کہ جو نارمل جرسی ہے ہمارے پاس جو ہے اس میں وائٹ کلر ہیں اور جو ٹرائی کلر والی جرسی ہے وہ انڈیا کی ورڈ کپ جرسی ہے اور ورات کھولی غلطی سے غلطی سے یہ وائٹ والی جرسی پہن کر میدان میں آ گئے تھے اب جب انہیں یہ ریلائز ہوا اوہ شیٹ یہ تو غلط ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں واپس جاتا ہوں بیچ میدان میں وہ واپس گئے میچ کے بیچ میں واپس جاتے ہیں جرسی بدل کے آتا ہوں اور پھر آڈینس کو دکھاتے ہیں دیکھئے یہ جرسی میں چینج کر کے آ گیا ہوں تو اسی لیے ورات کھولی واپس گئے تھے حالانکہ آج اگر ورات کھولی کی بات کروں تو کچھ سے زیادہ رن نہیں بنا پائے جلدی آؤٹ ہو گئے اچھا شاٹ مارنے کے چکر میں آؤٹ ہوئے لیکن کچھ بھی ایک وہ ڈرائیو جو ماری that was the classic ورات کھولی the vintage ورات کھولی ڈرائیو تو وہ وہ ڈرائیو تھی جس نے پورے سٹیڈیم کو ایک بار پھر سے کھڑا کر دیا تھا اور دوسری چیز دوسری چیز کیا تھی رویت شرما آج کی سٹوری میں رویت شرما کا نام اس لیے لیا جائے گا کیونکہ انہوں نے ایک تو پہلے انڈین بلے باز بن گئے جس نے 300 سے زیادہ چھکے مارے ہیں ڈی آئی کرکٹ کے اندر to be exact 303 چھکے رویت شرما نے کر لیے ہیں اور ورات کھولی جو پاکستان کے خلاف کھیلنا کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو اپنی animated حرکتوں کی وجہ سے اکثر چرچہ میں رہتے ہیں وہ ورات کھولی آج بھی چرچہ میں آہی کے رن مارے رویت شرما نے اور ورات کھولی کی ایک حرکت کی وجہ سے بات چتہ ہو رہی ہے خیر بھول گئے وہ بھولنے کے بعد جو آ کے ان گراؤنڈ میں اس طرح کیا اس پر بات ہو رہی ہے بات کروں گے آج کے میچ کی تو ایک طرف آمیچ رہا پہلے پاکستان جب بلے بازی کرنے آیا تو سراج بومرہ اور کلدیپ نے وکیٹ چٹکانے شروع کیے دو دو وکیٹ تینوں کے خاتے میں گئے پھر ہاردک پانڈیا نے بھی دو وکیٹ گیا اور جڑے جے نے بھی دو وکیٹ لیا اور اس طرح سے پاکستان جو ایک سو باون رن پہ دو وکیٹ پہ تھا وہ 191 پہ آل آؤٹ ہو گئے یعنی کہ تاش کے پتوں کی طرح آپ بکھر گئے اور اسے کے ساتھ ٹیم انڈیا جب بیٹنگ کرنے آئی تو پوزیٹیو انٹینٹ نہیں تھا بلکہ بہت زیادہ پوزیٹیو تھا آپ شب منگل کو دیکھیں گے آتے ہی پہلی بال پہ چوکا لگایا چوکے کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا روئی شرما نے پہلی بال پہ چوکا لگایا کھاتا کھولا شائنشاہ فریدی کے پہلے ہی آور میں دس رن جڑ دیا اور یہاں سے جو چیز کا ایک ٹون تھا وہ انٹینٹ تھا وہ سیٹ ہو چکا تھا اس کے بعد شب منگل ضرور آؤٹ ہو گئے لیکن اچھے شاٹ لگا کے آؤٹ ہوئے پھر روئی شرما ایک لمبی پاری کھلی چھاسی رن کی اس کے بعد آؤٹ ہوئے شائنشاہ فریدی دونوں وکیٹ لے کے گئے وہیں بات کروں اگر نمبر تین کے کھلاڑی کی ورات کھولی کی تو حسن علی ان کا وکیٹ لے گئے ایک وکیٹ ان کے کھاتے میں رہا اور سات وکیٹ سے شریہ سیئر نے بھی پچاسا جڑا چوکا مار کے لاسٹ بول پہ انہوں نے میچ جتا ہے ٹیم انڈیا کو ٹیم انڈیا سات وکیٹ سے آٹھ زیرو کی سٹریک کے ساتھ ورلڈ کپ میں پاکستان سے ایک قدم اور آگے نکل گئی ہے اور پاکستان نے ابھی پاری اپنی شروع بھی نہیں کی یعنی کہ کھاتا بھی نہیں کھولا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ورات کھولی اگر یہ جرسی بدل کر نہیں آتے تو کوئی فرق پڑتا مجھے کومنٹ میں ضرور بتائے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہوتے سے لائک اور شیئر ضرور کریں اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں